نائکتہ ہے اس کے تعلق سے ایسلیم صاحب اور ایسلیم صاحب نائکتہ صدر صاحب و ایمو صاحب ان حضرات نے یہاں ایسلیم آفیس میں موٹی کرتی جس نے عالمائی قرآن کو اور بفار منتل وغیرہ کو بلائے گیا بسکس کی گئی جس میں نائکتہ جو پریفیو ہے اس کے تعلق سے بات چیت ہوئی ساتھی ساتھ ہمیں سوشل ڈسٹنس، ماسک اور ویکسین جو ہے اس کے تعلق سے بات کی گئی تو میرا پوری عوام سے یہ کہنا ہے اپیل حملی کہ آپ حضرات سوشل ڈسٹنس بھی منٹن رکھیں اور ساتھ ساتھ مسک کا استعمال جو آپ ضرور کریں اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو یہ شک رہتا ہے کہ جناب ہم ویکسین لگانے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں ٹکہ لگانے سے تو ٹھیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لہٰذا آپ جو کووڈ کی ویکسین ہے وہ جم کر کے ویکسین کروائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ چپنی گائیڈلینٹس ہے ہیٹھ ڈپارٹمنٹ کی اس کو مکمل سنپورٹ جو مونسپل ایریا ہے ہمارا یہ مونسپل کمیٹی کا ایریا جو آیا وہ رات دس بجے سے صبح چھ بجے تاک کے رفیو ناپس رہے گا بازار میں رات کو دس بجے سے سلسلے کے صبح چھ بجے تاک تو میری گزارش رہے کہ ان لوگوں سے جو لوگ ترابی کے سلسلے میں یعنی مجاست کا روک کرتے ہیں اور اپنی اپنی مسئلوں میں جنابی ادا کرتے ہیں کہ وہ ٹائم پہ آئیں اور ٹائم پہ جائیں کیونکہ یہ حکم ہو گیا ہے گورنز کیانسو شمہو کشمیر کے لیٹین گورنز صاحب کا حکم ہے اسی حکم کو فالو کرتا ہے جنابے ڈی سی صاحب کا حکم کا اور جنابے اسٹیم صاحب اور اسٹیم صاحب نے بھی حکم کیا ہے کہ رات کے دس بجے سے لے کے صبح چھ بجے تاک دوسرا حکم ہمارے لیے یہ ہوا ہے کہ کل یعنی سنے بودوار سے لے کے کل بودوار کو ہمارا یہ جو جس اعترار میں میں گھڑا ہوں یہ بزار کھولا رہے گا اور کل اوپر والی دکانے جو ہیں وہ بند رہیں گی اگلے دن جمعیرات کو وہ بزار کھولے گا اور ہماری دکانے بند رہیں گی ایسے کر کے جب تک یہ نیا حکم نہیں آتا اس حکم کو ہم نے دکانداروں نے یعنی فالو کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور خاص کر کے دکاندار حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں یہ ماسک جو ہے ہر شکر کے موں پہ انہوں چاہیے جو باق آتا ہے اس کے موں پہ بھی انہوں چاہیے اگر نہیں ہے تو اس کو کہو کہ جب تک ماسک نہیں ہے تب تک میں مانمی دوں گا نمبر دو یہ کہ اسٹیم صاحب اور اسٹیم صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ مارکیٹ میں مرگا فروش جو ہیں ان کا کوئی بھاؤ نہیں ہے میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں مہت بنا اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا رمضان کا اعترام کرتے ہوئے جو ایک سو پنٹالیس روے یعنی مرگا تیار کر کے دینے کا ریٹ ہے اس سے بات کو پیسے نہ لیں نمبر دو جتنے بھی میٹ فروش ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ جو ریٹ بنا ہوا ہے اسی پہ عمل کر کے میٹ کو فروخت کریں نمبر دین یہ جو ریٹ بھروٹ مانکن کا جو ہمارا پریزیڈنٹا گڑکا تارک جس کا نام ہے برکت اور تارک دو جو وہ ریٹ تیار کرتے ہیں اس پہ عمل کریں یعنی کوئی ٹوماٹر ساٹھ دے دے اور کوئی ٹوماٹر سچیر پہ دے ایسا کرنے پہ کل سکتی ہوگی کل لوگوں کو جلمانے ہوں گے پاپند کریں گے تو میری خزارش رہے گی کہ بھائی کال آپ یہ نہیں کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا یعنی خدا سے بھی ڈرنا چاہیے کہ جو ریٹ مناسب ہے جو ریٹ بنا ہوا ہے اسی ریٹ پہ عمل کرنا چاہیے میں آپ کے جنگلز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر ایک بار لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دس بجے سے لے کے رات کو اور سوہ چھ بجے جا کر سندھ پڑ ملسپل کمیٹی ایریا میں میں کریفیو نافذ رہے گا اس کا احترام کرنا ہے بازار میں نہیں نکلنا ہے چھ بجے کے بعد نکلنا ہے اور کل اگر کوئی مزید حکم آتا ہے تو وہ ہم آپ کو بتا دیں گے بلال حکم ہے کہ جس احترام میں میں کھڑا ہوں اس احترام میں کل دکھانے اس سائٹ کی کھلی رہیں گی اوپر کی دکھانے بند رہیں گی